گوڈ مورننگ مائی یوٹیو فائملی یہاں پر بیٹھی ہوں کچھن کے باہر ویٹ کر رہی ہوں چائے کا تو کم آئی میری چائے تو فرنس یہ ہے پاپا جی کا چھوٹا سا فون کیونکہ ان کو ٹچ والا فون اب بھی اس گھرے نہیں آتا تو وہ یہ رکھتے ہیں میں آپ کو ٹائم دکھا دوں ٹائم ہو رہا ہے نو بج کے بیس منٹ تو فرنس میں بس دیویانز کر رہا ہے اپنی پڑھائی تو وہ ابھی اپنا اٹھ جاتا وہ جلدی اٹھ گیا تھا تو میں نا تھوڑی دیر پہلے ہی ابھی سو کے اٹھ کے آئی تھی وہ جس میرے سے پانچ منٹ پہلے اٹھ کے آیا تھا تو بس وہ اپنا پڑھائی کرنا سٹارٹ ہو گیا ہے پاپا کہو گیا ہے کھانے کا ٹائم تو وہ کھا رہے ہیں اپنا کھانا کیونکہ ممی نے کھانا بنا دیا تھا میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہوں نا اس کی وجہ سے پھر مورننگ آفر کرنا بھی کیا ہے کام بھی ایسا کچھ خاص ہوتا نہیں ہے تو پھر نارام سے اٹھ جاتے ہیں یا تو یہ ہے کہ کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا ہے مورننگ میں جلدی اٹھنے کا تو پھر نا جلدی اٹھائی جاتا ہے تو فرنڈس آج ملہب ہولی آنے والی یہ تو آپ کو پتائی ہے کہ اپنا ہولی آنے والی آٹھ مارچ کی ہولی ہے تو اس کی بھی تیاری کرنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو میرے گھر پہ تو سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کے گھر میں سٹارٹ ہوا کی نہیں کیونکہ ہولی پہ سب سے زیادہ کام ہوتا ہے ملہب ہر فیسٹیول سے زیادہ ہولی پر کام ہوتا ہے تو ممی گن رہی ہے پیسے پتہ نہیں مجھے کس کے گن رہی ہیں تو سائد ہو سکتا ہے وہ کسی کو دینے جا رہی ہیں تو میں اور پاپا ملہب میں نے آلو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیئے تھے تو پاپا ان میں سے نکال رہے ہیں تاکہ وہ ان کو چھیل دیں گے کرم کرم جلدی نکال رہی تھی چیمتے سے نکال لو لیکن نہیں وہ ہاتھ سے ہی نکالنا سٹارٹ کر دیا چیمتے سے جو آلو جیوں اس میں ہاتھ سے نکال کے جا رہے تھے تو فرنڈس میں بتا دوں آپ لوگوں کو ہم تیاری کر رہے ہیں پاپڑ بنانے کی کیونکہ دھوپ بھی اچھی خاصی نکال ہی رہی ہے اور نہ پھر کچھ ٹائم بعد میں اتنی تیز دھوپ نکالے گی کہ دھوپ میں نہ بیٹھا نہیں جائے گا تو پاپا لے آئے تھے 20 کلو آلو تو پاپا نے بولا پاپڑ چپس وغرہ جو بھی ہیں ان کو بنا لو تو میں نے یہاں پر آلو تین سائز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا ایک تو سب سے چھوٹے چھوٹے جو کی سبراتی پر بھرولے وغیرہ یا پھر جب آلو کی پکوڑی ہوتی ہے یا پھر یہ ہے کہ تلے ہوئے فرائی کی ہوئے آلو وہ ساری چیزیں اس میں سے بن جائیں گی اور بیچ کے میں نے آلو رکھے تھے وہ رکھے تھے پاپڑ کے لیے اور تیسرے نمبر کے سب سے بڑے آلو میں نے نکال دی ہے جن کی بن جائیں گی بعد میں چپ تو فیلال تو آج ایک ہی چیز بن پائیں گی کیونکہ گھر کا بھی کام ہو جاتا ہے کھانے پینے کا نہانا دو گھر کا بہت سارا کام ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتائی ہوگا تو ایک اکر کے ہی چیزیں بن پائیں گی جب تک ہی بن پائیں گی کیونکہ آٹھ مارچ کی ہو لیا اور ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تیرہ چودہ سٹارٹ ہو محلی ای دیٹ ہوئی گئی ہے تیرہ چودہ ڈیٹ ہے تو پھرنا اتنا دس پندرہ دن میں ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے بنانی ہیں تو پھر ایک ایک دن کا گیپ دے کے دو چار چیزیں جو بھی ہیں وہ بنا لیں گے تو فرنٹس نا سب سے پہلے تو میں نے جو ہے سلیب وہ ساف کر دی تھی تھوڑا سا گندہ ہو رہا تھا کام کیا تھا ممی نے کھانے پینے کا بنایا تھا وہ ساری گنگی ہو رہی تھا تو فرنٹس میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دوں مجھے پتائے کہ آپ لوگوں نے بنا بولے تو سبسکرائب چینل کو کیا ہی نہیں ہوگا تو فرنٹس جو بھی نیو ہیں میرے چینل پر اور اس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کنجوسی کر رہے ہو تو آپ لوگ جلدی سے کر دی جی سبسکرائب ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دینا جس سے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کے نوٹفیکے سب سے پہلے ملیں گے اور آپ لوگ سب سے پہلے میری ویڈیو کو دیکھ مائیں گے تو ممی کر رہی ہیں اپنا کام اور میں نے یہاں پر آلووں کو بوائل کرنے کیلئے رکھ دیا ہے تو میں کر دیتی ہوں اب برطنوں کو صاف تھوڑے بہت برطن تے کھانا پینا بنانے کے تو فیٹس میرا بھی کھانا ہو گیا ہے میں نے کھانا اپنا تھوڑا بہت کھا لیا ہے اتنا بھوک نہیں لگ رہی تھی تو ممی بولی گرم گرم کھانا کھال تو میں نے دو روٹی یہاں پر کھا لی ہیں اور باقی کا پھر بھی ہے کہ میں بعد میں کھاؤں گی پہلے کام کو فینس کرنا ہے کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو رکھا ہے کیونکہ اب بھی تو آلو بوائل ہو رہے ہیں اور ساڑے دس کے آس پاس ٹائم ہو چکا ہے تو یہ مان لیجئے کہ ہاں کچن کا کام ہو گیا ہے کمپلیٹ گھر کا کھانے پینے کا یہ ساری چیزیں ہوگی کیونکہ دو تین بار کے آلو ہو جائیں گے پانچ لیٹر کا جو کوکر ہے تو اس میں ہی یہاں پر رکھ دیا تھا ویسے تو میں بول رہی تھی کہ چھت پر جو چولا بنا ہوا ہے اس پر بنا لیتے لیکن پھر دھوپ بھی لگتی تو اس لئے پھر ممی نے بولا کہ نیچے ہی بن جائیں گے تو اسے بھی اوپر کا کینسل کر دیا تھا تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا پانی جو اس میں ہو گیا تھا سلپ ہے اس کو ساف کر دیتی ہوں میرا پروڈکٹ اتنا خراب گیا تھا فرنس بہت ہی زیادہ میں نے نا یہ فلپ کارٹ سے اس کی مانگائی تھی سلپ ہے چپکانے والی لیکن وہ اس کا کلر جلدی اڑ گیا بہت زیادہ چیک میں تھا بلیک اور وائٹ کلر کا لیکن وہ سارا ہی وائٹ ہو گیا بلیک تو سارا کلر اس کا اڑ گیا تو آلو پاپا نے نکال دیئے تھے وہ ہو گئے ہیں تھنٹے تو میں اور پاپا دونوں مل کے چھیل لیتے ہیں کیونکہ اگر میں ہوں یا پھر پاپا دونوں میں سے ایک اگر چھیلتا ہے آلو تو کافی ٹائم لگ جائے گا تو اتنے میں دونوں مل کے چھیل لیں گے تو آلو جلدی بھی چھیل جائیں گے اور پھر کام تھوڑا سا ٹائم کی بچت بھی ہو جائے گی تو میں باپا نے آدھے تو آلو اس میں سے چھیل دی ہے ان کو آلووں کو میں نکال کے لے آئی تھی باقی کے سارے آلو جو ہیں جو بچے ہوئے تھے وہ میں نے دوبارہ میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں تو جب تک ان کو فٹا فٹ سے چھیل لیتے ہیں اور چھیل کے ان کا بھٹا بھی بنانا ہے اور یہ پھر میں آپ کو بتا دوں یہ فلہاری والے ہی سارے کے سارے پاپڑ بن جائیں گے کیونکہ اگر ہم سادھا پاپڑ بناتے تو ان کو ہم فلہار میں نہیں کھا سکتے جب ہمارا فاسٹ ہوتا ہے تو نہیں کھا سکتے ادروائز اگر فاسٹ والے یہ برت ہیں لاہوری نمک کے برت کے پاپڑ بنتے ہیں تو ان کو ہم نورمل میں بھی کھا سکتے ہیں جیسے ہمارا برت نہ ہو تو ہم تب بھی کھا سکتے ہیں اور برت ہو تب بھی کھا سکتے ہیں تو اس لیے پھر ہم زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا فلہاری والے ہی برت کے پاپڑ بناتے ہیں تو دونوں کو کام ہو جاتا ہے تو آلو یہاں پر چھل گئے ہیں پاپا ہٹ گئے ہیں چھیل کے تو وہ گئے اپنی ہاتھ دھونے کیلئے جب تک میں یہاں پر نہ اس کو کر دیتی ہوں اور میں نے یہاں پر میس کرنے کیلئے ایک لی ہے گلاس لیکن پھر میں نے سوچا کہ گلاس نہ کر کے میں یہاں پر قدو کسے کر دوں گی تو اس میں بھی لیکن دونوں میں ہی ٹھیک رہتا ہے ایسا نہیں ہے اس سے بھی اچھے سے ہو جاتا آلو اور قدو کسے بھی اس سے ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر فلال میں بھی لے لیتی ہوں قدو کسے قدو کسے کر دوں گی جسے اس میں جو گھٹلی پڑتی ہیں آلو میں وہ بلکل بھی نہیں پڑتی ہیں جیسے ہاتھ سے آپ ہاتھ سے مسل کے آلووں کو فوڑتے ہیں بھٹا بناتے ہیں پاپڑ کا تو اس میں کافی سارا رہ جاتا ہے تو وہ پاپڑ جب بناتے ہیں تو پھٹنے لگتے ہیں اچھے پاپڑ نہیں بن پاتے تو آپ قدو کسے یا کوئی گلاس کٹوری کسی چیز سے بھی فوڑتے ہیں تو آلو ایک ساتھ پس جاتے ہیں اور بلکل بھی گھٹلی نہیں رہتی اس میں جس سے ہمارے پاپڑ بناتے تائم بلکل بھی نہیں بھٹتے ہیں اور آسانی سے بن بھی جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ قدو کسے جب آلو کو آپ کستے ہو تو اس کے بعد آلو بھی گرم ہوتا ہے پلس اس کے پینے ہوتے پر ہاتھ چھل جاتا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں نے اتنے سارے آلو کو میز کیا اس کے چکڑ میرا ہاتھ بھی یہاں پر تھوڑا سا چھل گیا تھا کیونکہ اس کے پینے پینے داتے ہوتے تو میرا ہاتھ چھل گیا تھا تو میں نے ہاں پر جب مجھے بعد میں پتا میز کر دیا میز میز کرنے کے بعد میں کٹوڑے جو رکھا ہوا ہے بھگونا میں نے بھگونا میں کرتی جاری ہوں کیونکہ ایک میں تو آلو چھیلے ہوئے رکھے تھے ایک میں میں یہاں پر میز کر دی ہوں تو اس میں میں نے کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ پھر دوارہ سے آلو ابھی اس میں سیٹی آ چکی ہے وہ بوائل ہونے والے ہیں تو میں یہاں پر ان کو آلو کو بھی نکال کسی میں رکھ دوں گی تو وہ آلو اس میں رکھے رہیں گے اور اس کا میں بھرتا بنا کے ممی اوپر لگا رہی ہے جھاڑو چھت پر کیونکہ اگر تھوڑی بہت بھی دھول مٹی اس پر آ جاتی ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہے بہت دھول مٹی ہو اس میں آ جائے گی نا تو پاپڑ نہ سارے کے سارے بیکار ہو جائیں گے جب کس کے ساپنو آ جائے گا پاپڑوں میں تو وہ کھائے نہیں جائیں گے تو سارے کے سارے پاپڑ ویسٹ جائیں گے اس لئے ممی لگا رہی ہے اوپر جھاڑو اور لے گئی ہے پاولیتھین بچھانے کے لئے جس پر پاپڑ ہم بنائیں گے وہاں پر اور پاپڑ بھی دو طریقے سے بنتی ہیں ایک تو خاص سے بنتی ہیں اور اتنی سرل اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پاپڑ بنانے کا طریقہ سیمپل سے سیمپل اس سے کہ آپ نے فٹا فٹ سے دس منٹ میں ہی کم سے کم سو پاپڑ آپ آرام سے بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر سبھی آلیوں کو کر دیا ہے میس تو فٹا فٹ سے میں یہاں پر بھرتا بنا لیتی ہوں اس کے لئے میں یہاں پر لے آئی ہوں لاہوری نمک تو آپ ٹیسٹ اکورڈنگ چیک کر کے ڈال دیکھ لیجئے تو میں خلال میں ابھی ڈال دیں اس میں تین سے ساڑی تین چمچ میں نے یہاں پر ڈالا ہے نمک اور اس میں ڈال دوں گی تھوڑی سی میں یہاں پر لال مرچ اگر آپ لال مرچ کھانا پسند نہیں کرتے تو اس میں آپ کالی مرچ کا پاوڈر اس میں ڈال سکتے کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ فاسٹ میں لال مرچ نہیں کھاتے ہیں تو ہم نہ ہمارے گھر پر تو کھا لیتے ہیں اس لئے میں یہاں پر لال مرچ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے یہاں پر نہیں کھاتے تو آپ اس کو نہ ڈالیں اور کالی مرچ کا پاوڈر آپ اس میں ڈال دیں تو میں یہاں پر بھرتا کے اس کا بنا لیتی ہوں اور ہلکی اس کی چکناٹ اور ساری چیزیں جو کہ ہاتھ پہ نہ چپ کے اس کے لئے میں یہاں پر تھوڑا سا آئل لے لوں گی میں نے یہاں پر آئل اپنے پاس میں اسی لئے پہلے ہی رکھ رکھاتا ہے جسے کہ میں آسانی سپے لگا لوں گی اور بھرتا اچھا بن جائے گا اور وہ چپکان جو ہوتی ہے جو چپکان وہ نہیں رہے گی اس میں اس لئے میں اس میں جیرہ بھی ڈال سکتی ہوں لیکن جیرہ یہ میں نے اس میں چیک کیا تھا لیکن جیرہ ملا نہیں ممی نے پھر اوپر سے بتا نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے نیکسٹ ٹائم میں ڈال دوں گی ابھی پھر اٹھ کے کون جائے پھر نا اس لئے میں نے اگنور کر دیا اس کو جیرے کو جیرے ڈال دیتے تو بہت اچھا لگتا ہے تو آپ نہ ٹیسٹ کر کے اس میں دیکھ سکتی کہ نمک میرچ مسالہ کیسا ہے کیسا نہیں ورنہ پتا نہیں چلے گا تو مجھے اس میں تھوڑا سا ہلکا لگ رہا تھا میں یہاں پر تھوڑا سا اس میں سے اور نکال کے ڈال دیتی ہوں چیک نہیں کرتے تو پتا نہیں چلتا کہ اس میں نمک کم ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر تھوڑا سا نکال کے بھرتا چیک کر لیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے ایڈ اور کر لیا ہے نمک تو یہ دیکھیں ہمارا جیسے آٹہ لگاتے ہیں گہوں کا اس طریقے سے کتنا لے دار اچھے سے یہاں پر بھرتا بن رہا ہے تو بلکل بھی چپک نہیں رہا کیونکہ میں نے اوائل اس میں سے ہلکا سا ڈال لیا تھا اور قدو کس کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ جو آٹہ ہے وہ آٹے کی طرح سے ایک دم وہ ہوتی اچھا ہمارا بھرتا بن کر تیار ہے تو میں نے یہاں پر پراتھ میں سے کر دیا ہے کٹوڑے میں تو بھگونا میں یہاں پر اٹھا کے دیا ہوں گی ممی کو تھوڑا سا اوائل اور پولیتن وغیرہ وہ ساری چیزیں میں اٹھا کے دیا ہوں گی دوسرا راؤنڈ والا جو کوکر رکھا ہے وہ بھی یہاں پر نا بس میں اس کو بھی لے کر آؤں گی تو اس میں سے بھی یہاں پر نکالوں گی تو پھر اس کے بعد میں جا کے اوپر بنائیں گے پاپڑ تو ممی نے یہ دیکھو جب تک نہ بنا کے بچھا کے رکھ دی ہے پولیتن ساری کی ساری اس میں آرام سے دو سو کے آس پاس پاپڑے ایک پولیتن پر آ جائیں گے تو دس کلو آلو کے آس پاس میں نے یہاں پر بوائل کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ بن نہیں پاتے وہ جب تک پتلا ہو جاتا بھرتا کیونکہ گرم گرم آلو تھے اس کی وجہ سے میں یہاں پر دے جارہی ہوں اور جب تک میں یہاں پر دوسرا والا کوکر لے کر آؤں گی بنا کے تو فرنس اس کا نیکسٹ پارٹ ویڈیو ملے گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں